بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہمارا اپریٹنگ سسٹم کا 54th لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں ہم سیما فورس کو ڈسکس کریں گے بسیکلی سیما فورس ایک سوفتوئر بیسٹ سلوشن ہے ہمارے پاس کریٹیکل سیکشن پرابلم کو سالو کرنے کے لئے ایز یو نو کریٹیکل سیکشن پرابلم آپ کو پتا ہے ہم نے پریویس لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ کیلٹیکل سیکشن پرابلم کو جب ملٹیپل پروسیسز ہمارے ایکسس کرتے تھے شیڈ ویریبل کو تو ہمارے پاس پرابلم کریئٹ ہوتی تھی ہمارے پاس جو ڈیزائر آؤٹ پوٹ نہیں آتی تھی تو بیسیکلی دیٹ واغس دا کیلٹیکل سیکشن پرابلم اب کیلٹیکل سیکشن پرابلم کو سالو کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک سلوشن ہے جو کہ سیما فورس ہے جو کہ سوفٹوئر بیسٹ ایک سلوشن ہے ہمارے پاس دو ٹائپ کے سلوشن ہوتے ہیں ایک سوفٹویر بیسڈ ہوتا ہے اور ایک ہارڈویر بیسڈ ہوتے ہیں سیما فورس is a software بیسڈ سلوشن for critical section problem ٹھیک ہے critical section problem کو solve کرنے کے لئے آج کے لیکچر میں ہم سیما فورس کو discuss کرنے والے ہیں بسیقلی تو سیما فورس کی دو ٹائپ ہیں ایک ہمارے پاس integer سیما فورس ہوتا ہے اور ایک counting سیما فورس ہوتا ہے ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ چھوٹا سا پروگرام ہے جس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے بسیقلی جو سیما فورس ہے یہ ایک integer value ہوتی ہے جو کہ آپ کو مطلب کہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس critical section میں already process پڑا ہوا یا نہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس zero اور one ہے یہ ایک دو value ہوتی ہیں one کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس critical section میں جو other process نہیں ہے اور zero کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس critical section میں کوئی process ہے اس کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ڈیٹیل میں سو سیما فورس کو آپ مطلب کہ بسیقلی تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک integer value ہوتے ہیں جیسے یا zero ہوگی یا one ہوگی جو کہ ایک integer value ہے جو کہ ہماری critical section problem کو solve کرنے کی کوشش کرتی ہے اور بہت سیمپل طریقے سے ہم critical section problem کو solve کر لیتے ہیں اب تھوڑی سی اس کی detail جانتے ہیں کہ جو سیما فورس ہے یہ ایڈسگر ڈیج ایکسٹرا ایک سائنٹس تھا جو کہ ڈچ سائنٹس تھا ٹھیک ہے جس نے یہ ہمارے پاس سیما فورس پرپوزٹ دیا تھا سیما فورس سلوشن دیا تھا ٹھیک ہے ایک ڈچ سائنٹس تھا ٹھیک ہے is a technique to manage concurrent processes by using a simple integer value اس نے simple integer value کے ساتھ اس problem کو solve کیا تھا which is known as سیما فورس جس کو ہم سیما فورس کہتے ہیں مطلب کہ ہمارے پاس سیما فورس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ simple ایک integer value ہے جس کے ساتھ ہم critical section problem کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ simple یہ کہہ سکتے ہیں سو سیما فورس is a simple variable that is non-negative جیسا کہ میں نے کہا جو variable ہوگا یا value ہوگی integer value ہوگی وہ non-negative ہوگی یا 0 ہوگی یا 1 ہوگی یا 2 ہوگی یا 3 ہوگی مطلب لیکن negative value نہیں ہوگی and shared between the threads مطلب جتنے بھی process willing ہوں گے critical section میں جانے کے لیے ان میں یہ value share ہوگی جس سے ہمیں status پتا چلے گا کہ آیا کہ ہمارے critical section میں other process ہے یا کوئی بھی process نہیں ہے جس سے ہمیں وہاں پہ entry پہ ہمیں سب سے پہلے یہی چیز کو چیک کرنا پڑے گا the variable is used to solve the critical section problem جیسا کہ کہا یہ integer value critical section problem کو solve کرتی ہے and achieve process synchronization ظاہر سے بات ہے اگر critical section problem کو solve کرتی ہے تو ہم achieve کس چیز کو کرنا ہے process synchronization کو in the multi threading multi processing environment ظاہر سے بات ہے multi processing environment میں ہی ہمارے پاس یہ problem آتا تھا critical section problem کا اگر ہم سیما فورس کو use کرتے ہوئے critical section problem کو solve کر لیں تو that mean ہم کس چیز کو achieve کر لیں سنکرون آزیشن کو ٹھیک ہے تو سیما فورس کو کس سے denote کیا جاتا ہے اس سے denote کیا جاتا ہے سیما فورس اس is an integer variable جیسے کہ آپ کو کہا یہ ایک integer value ہے جو دو operation use ہوتے ایک weight کا اور ایک signal کا basically ہمارے پاس یہ Dutch scientist تھا اس نے weight کو P سے denote کیا اور signal کو V سے denote کیا اب P کا کیا مطلب ہے basically P سے P ایک ہمارے پاس word problem جو ہمارے پاس Dutch word ہے problem اس سے آیا ہے جس کا مطلب ہے to test اور V کا مطلب ہے ہمارے پاس word hogan جس کا مطلب ہے ہمارے پاس to increment basically ہم increment اور test کے لیے جو weight کا function لکھیں گے وہاں پہ P use کریں گے اور signal کے لیے جب process ہمارا critical section سے باہر آئے گا وہ signal دے گا تو وہاں پہ ہم V دیں گے اگر وہ خالی ہوگا تو ہم وہاں پہ بے دیں گے process کو ٹھیک ہے کہ آپ critical section کو use کر لو اور وہ باہر آتا ہوا signal کا function کو call کرے گا تاکہ ہمارے پاس کیا ہو سکے باقی processes کو پتا چل سکے کہ اب ہم جا سکتے ہیں اندر وہ process باہر آگیا ہے ٹھیک تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک weight کا function ہے اور signal کا function ہے جیسا کہ آپ کو کہا پی ہمارے پاس weight کے function کے لئے use ہو رہا ہے پی ہمارے پاس weight کے لئے use ہو رہا ہے سیما force s ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے ایک variable رکھا سیما force کو s کیا کر رہا ہے denote کر رہا ہے ٹھیک اب while s less than equal zero جب s کی value zero ہوگی یا zero سے کم ہوگی اور یہاں پہ آپ کو سیمی کولن لگے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ condition true ہوتی ہے تو ہم یہ پہ while loop کے اندر ہی رہیں گے باہر نہیں جائیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے اس condition کو stop کر دیا while s less than or equal zero ہو تو ہم while loop کے اندر ہی مطلب کہ رہیں گے ہم critical section میں enter نہیں کر پائیں گے اگر ہماری condition false ہوتی ہے تو ہم کہاں جائیں گے critical section میں enter کر لیں ہمارے پاس s کو initialize کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ one کے ساتھ initialize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں one ہمارے پاس less than or equal ہے zero سے نہیں condition false ہوگئی تو اب کیا ہوگا اب ہم critical section میں enter کریں گے اور critical section میں enter کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے s minus کریں گے s minus ہم کیوں کریں گے میں بتاتا ہوں اب ہمارے پاس جب s minus ہوگا اس کا مطلب یہاں پہ zero آ جائے گا s کے اندر اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا کیونکہ ہم initialize اس کو one سے کروایا تھا condition false ہوگئی تھی ہم critical section سے یہاں پہ enter کر گئے تھے ہمارا process critical section میں enter ہو چکا تھا اور یہ اندر enter ہوتا ہوا s minus minus کر رہا مطلب اس کو zero کر رہا کہ اگر process کوئی آنا چاہے تو وہ یہاں پہ اندر نہ آ سکے تھی condition true رہے اور while میں ہی وہ گول گول یہاں پہ گھومتا رہے وہ اندر نہ آ سکے اور وہ جو ہمارے پاس ہمارا process critical section میں گیا ہے وہ کیا کرے اپنے process کو perform کر لے اور جب وہ باہر آئے گا تو وہ ہمارے پاس جو signal کے function کو call کرے گا پی کو call کرے گا جس کا مطلب ہے s میں جب increment ہو گا تو zero سے value کیا ہو جائے گی پھر one ہو جائے گی اب دوبارہ سے پھر سے ہمارے پاس s میں کیا ہو چکا ہے جب وہ process باہر چلا جائے گا تو one جاتا ہوا کر کے جائے اب other process کو آنا چاہے تو یہاں پہ وہ کہ گا one ہے تو condition false ہو گی اور critical section میں اسی طرح same process repeat ہوگا critical section میں آ جائے گا اور critical section میں آکے پہلے value کو کیا کرے گا zero کر دے گا تاکہ other process نہ آت اگر ادھر zero ہوگا تو آپ کو پتہ condition true رہے گی اور ہم while میں ہی گھونتے رہیں گے ٹھیک اندر نہیں آ پائیں گے جب یہ condition false ہوگی تو ہم critical section میں enter کر لیں گے اور ہم باہر جاتے ہوئے اس میں increment کر جائیں گے تاکہ other processes entertain کر سکیں ہمارے پاس سیما فورس کو جہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے میں اس کو raise کر دیں اچھا جہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں condition کو s less than or equal 0 کے ہے اگر ہمارے پاس s میں 1 پڑا ہوا ہے 1 نہیں ہے پہلے یہ دیکھ لیں کہ 0 ہے 0 less than or equal ہے 0 کے yes condition true اور ہم یہاں loop میں فالس ہو جائے گی اور ہم while سے باہر آ جائیں گی ٹھیک ہے اور process کیا ہوگا critical section میں enter ہو جائے گا اور پہلے یہ کیا کرے گا سب سے پہلا کام یہ ہی کرے گا یہ 1 سے 0 کر دے گا s کی value تا کہ other process enter نہ کر پائے اگر آئے بھی تو ہمارے پاس while میں ہی گھوم تا رہے کیونکہ یہاں پہ سیمی کولن ہے اگر condition true ہوگی تو ہم while کوئی بار بار چیک کرتے رہیں گے اور وہ process اس کو جب zero کرنے کے بعد اپنی execution perform کرے گا اور باہر جاتا ہوا signal کے function کو call کرے گا جو کہ s میں ایک increment کرتا ہے مطلب کہ s کی zero سے value باہر جاتا ہوا one کر دے گا کہ اب اگر کوئی process اور آنا چاہے تو وہ آ جائے کیونکہ one ہوگی value تو process ہمارا دوسرا آ سکے گا اسی طرح جس طرح ہم washroom میں enter کرتے ہیں جب enter کر دیں تو باہر zero لکھ دیں دوسرا بندہ washroom میں enter now جب ہم باہر جائیں تو washroom سے باہر آئیں تو zero کو one کر دیں تاکہ اب خالی ہے اب آپ جا سکتی ہیں سیم process یہاں ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس سیما فورس میں بسیکلی سیما فورس دو ٹائپ کی ہوتے اور کانٹنگ سیما فورس اس میں ویلیو مطلب کہ zero سے one two three four اس طرح زیادہ ویلیو ہو سکتی ہیں بٹ بائینری میں zero اور one ہی ہوگا جیسے کہ ہم نے اس کیس میں دیکھا تو گائیز تینک یو سو مٹ فور واشنگ دس لیکچر آئی ہوپ آپ کو سیما فورس کو سوال کرتے تینک یو سو مچ فور واشنگ دس لیکچر میک شور سبسکر می چینل اللہ حافظ ملتے آئی نیکس لیکچر میں